اسلام علیکم ورحمت اللہ مائی نیم ہے محمد حارون بیٹی جیسے کہ ہم نے لیکچر کے اندر کلاس آسٹک تھائس یعنی کہ بونی فشز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے ایڈاپٹیشن آف فشز ٹو ایکویٹک ہیبیٹٹ اور پھر اس کے بعد چونکہ فشز کے بعد جو اگلی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے کلاس ایم فی بھی ہے یعنی کہ وہ جو جاندار ہیں وہ خوشکی پر بھی رہتے ہیں اور پانی کے اندر بھی رہتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے منیج کر لیتے ہیں خوشکی پر رہنے کے قابل کیسے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا کیا تبدیلیں آئی ہیں تو اسی لیکچر کے اندر ہم وہ بھی ایڈاپٹیشن دیکھیں گے ساتھ ساتھ ہم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایکویٹک ہیبیٹیٹ کے اندر یعنی پانی کے اندر رہنے کے قابل کیسے ہوئی ہیں فشز پانی میں بہت ساری جو ہے ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی کا فلو ہوتا ہے اور یہ اس فلو کے اپوزٹ کیسے موگ کر سکتی ہیں پھر پانی کے اندر یہ تہرنے کا میکنزم کیسے ہوتا ہے ان کے پاس اپنی باڈی کو بیلنس میں کیسے رکھ سکتی ہیں تو کیا کیا ان کے سسٹم کے اندر تبدیلی آئی ہے تو یہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ فشز ایکویٹک ہیبیٹیٹ میں رہنے کے قابل کیسے ہوئی ہیں تو فرسٹ ون ان میں جو چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی باڈی سٹریم لائن باڈی ہے سٹریم لائن کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کمپریسٹ باڈی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ بھی سائیڈوں سے پوائنٹیڈ باڈی ہونی چاہیے نوکیلی باڈی ہونی چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا سائیڈ پہ نکلے ہوئے لیمز کم ہوں گے اتنا ریزیسٹنس یا آپ کہہ سکتا ہو فرکشن جو پانی کی ہے وہ اس کو پر کم ایکٹ کرتی ہے تو ایک تو ان کی باڈی جو ہے نا سٹریم لائن ہے بورڈ شیپ ہے کشتی کی طرح کی ہے اگر آپ دیکھیں کشتی کو تو اس کے جو سائیڈیں ہوتی ہیں کنارے ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں سائیڈ سے یہ وائیڈ ہوتی ہے تو بلکل یہی ہمارے پاس فشز کے پاس بھی یہی ایک میکنیزم ہے تو ان کی باڈی سٹریم لائن ہونی کی جز سے کیا ہوتا ہے کہ آفر لیٹل ریزیسٹنس پانی کی رکاوٹ کا سامنا انہیں کام کرنا پڑتا ہے تو ایک یہ بھی ایڈاپٹیشن ہے دوسرا جو ہے وہ ہے سویم بلیڈر یہ ایک ایمپورٹنٹ شارٹ کوئیشن بھی ہے اور دوسرا یہ ایک ایمپورٹنٹ چینج بھی ہے سویم بلیڈر جو ہے ایک تھیلی سی ہوتی ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے زیادہ تر اور اس کے اندر ہوا بھار دی جاتی ہے جب ہوا بھرتی ہیں فشز اس کے اندر تو ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اور یہ اوپر تیرنا شروع ہو جاتی ہے جب اس میں سے ہوا کو نکال دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہوا مطلب گیسز وغیرہ ہوتی ہے جب اس میں سے گیسز کو نکال دیا جاتا ہے پھر ان کی ڈینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ پھر گہرائی کے اندر چلی جاتی ہے تو یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ پریزنٹ ان موسٹ بونی فیشز یہ لاسٹ لیکچر کے اندر یہ بات نسکہ سوچ چکی ہے ماؤت کے آگے جو حصہ ہے نا اس کو ہم فیرنگز کہتے ہیں اب یہ اس کا سویم بلیڈر کا کنیکشن جو ہے فیرنگز کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہ مینلی ہائیڈرو سٹیٹک آرگن ہے ہائیڈرو سٹیٹک ہائیڈرو کہتے ہیں وارٹر سٹیٹک کہتے ہیں ایکلیبرم میں رکھنے یعنی کہ یہ پانی کے اندر ایکلیبرم میں توازن میں رکھنے کے لیے یہ آرگن جو ہے استعمال ہوتا ہے چینج دا گریوٹی آفش گریوٹی کا کیا کام ہے وہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف کشش کرتی ہے نیچے کی طرف اور یہ گریوٹی کے لیول کو گریوٹی کم کرنا گریوٹی زیادہ کرنا یہ اس کا کام ہوتا ہے گریوٹی زیادہ ہوگی تو یہ گہرائی میں چلی جائیں گی گریوٹی کا اثر کم ہوگا تو یہ اوپر آ جائیں گی تیارنے کے لیے تو یہی ہے کہ یہ گریوٹی کے ایفیکٹ کو کیا کرتے ہیں مٹا کم کرتے ہیں اور ان سویم بلینڈر میں کیا کہا جاتا ہے فل اپ گیسز ان میں گیسز بھری جاتی ہیں اور کون کون سی گیسز ہیں یہ اپجیکٹیو کے لیے آپ لوگ یاد رکھیں گے کاربن ڈی اکسائیڈ ہے اکسیجن ہے اور اس کے علاوہ نائٹروجن ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ گیسز کہاں سے ہوتی ہیں میبی سیکریٹیڈ بائی گلینڈز سویم بلینڈر کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں وہی ایک کاربن ڈی اکسیجن اور نائٹروجن بنا کر سویم بلینڈر میں بھار رہے ہوتے ہیں چاند گلینڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیرنگس پانی جو آ رہے ہیں تو فیرنگس والے حصے سے جیسے ہی گزرتا ہے تو وہاں سے کچھ گیسز کو انٹرائپ کر دے جاتا ہے انہیل کر دے جاتا ہے اور اس کو بھر دے جاتا ہے آگے سویم بلینڈر کے ذریعے یعنی کہ اس ٹاپک کا مقصد کیا ہوا سویم بلینڈر کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے یہ انفرمیشن آپ کو شیئر کی جاری ہے کہ سویم بلینڈر کی وجہ سے گریوٹی جو فیشز کی ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور اس کی جیسے یہ تیرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ گہرائی میں بھی جانا شروع کر دیتے ہیں گیسز کے نام آنے چاہیے ہیں سویم بلینڈر پر شارٹ کسن بھی بار بار پوچھے جاتا ہے یہ دوسری اڈاپٹیشن ہے جس کی جیسے فیشز پانی کے اندر رہنے کے قابل ہوئی ہے پانی میں تیرنے کے قابل ہوئی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ من ان کے پاس اڈاپٹیشن ہے بیٹا وہ ہے فنز اور فنز سے پہلے پیچھے جتنے بھی ہمارے پاس ممبرز آ رہے ہیں ویسے تو انولٹیپیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہے سیرے سے اور ان کے پاس اگر کشکی پر ہیں تو ونگز وغیرہ ہوتے ہیں یا ہم نے دیکھا تھا سوڈو پوڈیا ہے یا اس کے علاوہ ہم نے کچھ ہاتھ تک واکنگ لگز دیکھی تھی یا اس کے علاوہ پیرا پوڈیا موجود ہیں یعنی اس طرح کی سٹکچرز موجود ہیں لیکن ان کے پاس فرس ٹائم ہم نے دیکھا ہے سائیڈ پہ کچھ اپینڈیجز نکلیں اور جو سائز میں بہت کم ہے سائز میں اس لئے کم ہے یہ اپینڈیجز یعنی کہ یہ مین باڈی سے نکل ہوئے حصے یہ سائز میں اس لئے کم ہے تاکہ پانی کی فرکشن کا بھی انہیں کم سامنا کرنا پڑے تو یہ جو فنز ہے یہ آگے سویمنگ میں تیرنے میں اس کے علاوہ پانی کے اندر بیلنس کو قیم رکھنے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں اور پیرڈ اور یہ انپیرڈ ہو سکتے ہیں اوبجیکٹیو کے لئے پیرڈ اور انپیرڈ فنز کے نام آنے چاہیے یہ بار بار اوبجیکٹیو پوچھی جاتی ہے تو پیرڈ فنز کون سے ہے پی سے پیرڈ اور پی سے پیلوک اور پی سے پیکٹورل تو ہمارے پاس پیلوک یا جو پیکٹورل فنز ہیں یہ پیرڈ فارم میں ہوتے ہیں اور انپیرڈ فنز کے اگر ہم بات کریں کاؤڈل یعنی تیل ریجن میں جو موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈورسل سائیڈوں پر موجود تھے اور انل جو انل ریجن کے ساتھ انل پورز کے ساتھ موجود ہے تو یہ انپیرڈ فنز ہیں انپیرڈ فنز کے نام آنے چاہیے پیڑی فنز کے نام آنے چاہیے بہرحال فنز کا کیا کام ہے بیلنس قیم کرنا جب یہ پانی کے اندر موو کر رہی ہیں تو اگر بیلنس میں بانڈی نہیں رہیں گی تو وارٹر کرنٹ کے ساتھ یہ بہہ کے چلے جائیں گی تو وہاں بیلنس بھی قیم رکھنا ہے اور اس اپوزٹ وارٹر کرنٹ میں سویم بھی کرنا ہے تیرنا بھی ہے تو اس میں بھی یہ ہیلپ فول ہے سرکولیٹری سسٹم کے اگر ہم بات کریں تو ہرٹ اس ٹو چیمبر کچھ ایفرنٹ اور ایفرنٹ برینکیل سسٹم ہے نالیاں ہیں جو آگے گیلز کے پاس بلڈ لے کر جاتی ہیں تو گیلز کے ذریعے جو ریسپریشن ہوتے ہیں اسے برینکیل ریسپریشن بھی کہتے ہیں تو ہرٹ کا کنیکشن باڈی کے ساتھ نہیں ہے باڈی سے صرف اور صرف ڈی اکسیجنیٹی بلڈ کو یہ ریسیو کرتا ہے اس کا آگے کنیکشن جو ہوتا ہے برینکیل سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے کچھ نالیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس بلڈ کو ڈی اکسیجنیٹی بلڈ کو ہرٹ سے گیلز کے پاس لے کر جاتی ہیں گیلز اکسیجنیٹی کرتا ہے پھر گیلز سے آگے پوری باڈی میں جاتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹی بلڈ ہرٹ میں اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اور اکسیجنیٹی بلڈ پوری باڈی میں جا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے پوری باڈی سے ڈی اکسیجنیٹی بلڈ اکٹھا ہو رہا ہے ہارٹ کے پاس پھر وہاں سے جا رہا ہے گلز کے پاس اکسیجنیٹڈ ہونے کے لیے اور پھر گلز سے اکسیجنیٹی بلڈ کو پوری باڈی میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے تو سرکلیٹی سسٹم میں بھی ہمیں چینج دیکھنے کو بھی ریسپیریٹی سسٹم کے اگر ہم بات کریں تو ان میں کیسے چینج آئیے تو ان میں ریسپیریشن پانی کے اندر رہتے ہیں زہری بات ہے گلز کے ذریعے اور ریسیب اکسیجن یہ گلز ان میں اکسیجن کہاں سے آتی ہے جو وارٹر جا رہا ہوتا ہے اور یہ لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے سٹرکچر پوری گلز کی دیکھی ہے اس لیکچر کو لاسٹ لیکچر کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر گلز کی سٹرکچر بتائی ہوئی ہے اور گلز فیلمنٹ سے جب پانی گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر پانی سے اکسیجن ان کے پاس ایکسکریٹی سسٹم بات کریں کہ کون کونسیلیاں ہوتی ہیں تو ان کے پاس کڈنیز موجود ہیں یہ ان کے پاس ایکسکریٹی سسٹم ہے تو یہ لاسٹ ون اڈاپٹیشن تھی یہ چند ایک اڈاپٹیشن ہے یہ ٹوپیک شارٹ کوئیشن کے لحاظ سے بھی پوچھا جاتا ہے فیلحال ہمارے وورڈ کے اندر یہ چپٹر شارٹ کوئیشن کے لحاظ سے انکلوڈ ہے اور سویم بلیڈر یا کوئی بھی چند آپ سے دو یا تین اڈاپٹیشن پوچھی جا سکتی ہیں اس کو شارٹ کے لئے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے خاص طور پر پیئرڈ اور آن پیئرڈ فینز کے اوپر اوبجیکٹیو آتی ہے سویم بلیڈر میں کونسی گیسز بھری جاتی ہے اس پر بھی اوبجیکٹیو آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہے اس کے بعد جو نیکس ٹوپیک ہے وہ ہے بیٹا ہمارے پاس ایولوشن آف لنگ فیشز اس کے بعد یہ جو فیشز ہیں ان میں تھوڑی بہت چینج آئی ہے اڈاپٹیشن یہ آ چکے تھی یہ صرف ایکویٹک انوائرمنٹ میں پھر ہم نے چند فیشز کے اندر تبدیلی دیکھی ہے ایولوشن دیکھی ہے ان کے پاس ایک ایسی صلاحیت تھی کہ وہ خوشکی پر رہنے کے قابل ہوئی ہیں کچھ حد تک ٹریسٹل انوائرمنٹ میں اڈاپٹیشن ہوئی ہیں یعنی کہ آپ تھوڑا سا اس سیکونس کو اس حساب سے دیکھیں کہ لائف کا آگاز پانی میں ہوا ایکویٹک انوائرمنٹ میں ہوا اور پھر وہاں سے اڈاپٹیشن ہوئی ہے ٹریسٹل انوائرمنٹ کی یعنی کہ خوشکی پر رہنے کے قابل ہوئے جانتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیشز کے اندر کون سا ان کا ایسا گروپ تھا جس میں پہلی چینج یہ آئی کہ وہ ٹریسٹل انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل ہوئے تو ہمارے پاس دیز ورٹی بریٹس سٹرکلی لیو ان وارٹر یعنی دیز ورٹی بریٹس کے کس کی بات ہو رہی ہے یعنی فیشز کی بات ہو رہی ہے یہ لازمی طور پر محدود تھیں صرف اور صرف پانی تک لیکن اولڈ فیشز پرانے فیشز کا ایک گروپ ہے جس کو ہم ڈپنوائے کہتے ہیں یہ ابجیکٹیو کے لیے آپ یاد رکھیں گے شورٹ قویشن پر بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے شو موڈیفیکیشن فارٹ ٹریسٹل انوائرمنٹ ان کے اندر کچھ ساتھ تک تبدیلی آئی ہے کہ یہ خوشکی والے محول میں رہنے کے قابل ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈپنوائے یہ ابجیکٹیو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا دیز موڈیفیکیشن واز ٹریسٹل ٹو لینڈ اس سے یہ ہوا ان تبدیلیوں کی جیسے یہ ہوا یہ خوشکی پر رہنے کے قابل ہوئی ہے اب ڈپنوائے کے اندر کیا چینج آئیے ان کے اندر فرس ٹائم لنگز اپیئر ہوئے ٹھیک ہے فیپڑے ان کے اندر بن گئے اور آپ کو بتائے لنگز جو ہے وہ لینڈ ہیبیٹیٹ یا خوشکی پر سانس لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے اندر سب سے پہلے جو لنگز اپیئر ہوئے ہیں اس کی جیسے یہ خوشکی پر رہنے کے قابل ہو چکی تھی کچھ حد تک لینڈ ہیبیٹیٹ کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا پھر وہاں سے ایک تبدیلی آئی ایمفیبینز کچھ زیادہ خوشکی پر چلے گئے ریپٹائلز مکمل خوشکی پر چلے گئے برڈز میملز یہ خوشکی پر رہنے کے قابل ہوئے تو اس طرح ایولوشن ہوئی ہے چینج ہوئی ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ جب وارٹر سے لینڈ ہیبیٹیٹ کی طرف جاندار ان میں ایک ایولوشن ہوئی ہے تو کمپیریزن چیک کرتے ہیں کہ وارٹر ہیبیٹیٹ کس لحاظ سے بیسٹ ہے اور لینڈ ہیبیٹیٹ میں کون کون سے جو ہے ایڈوانٹیجز تھے جانداروں کو تو اکسیجن ایز مور ان ایئر دن وارٹر ایک تو فیدہ یہ ہوا جانداروں کو کہ اکسیجن کا جو لیول ہے خوشکی کے اوپر یعنی کہ لینڈ ہیبیٹیٹ پر وہ زیادہ تھا کتنا ہے وہ ذرا آپ نے یاد رکھنے دو سو میلیٹر جو ہے وہ آپ کو اکسیجن مل سکتی ہے لیکن اگر ہم وارٹر کی بات کریں پانی کی بات کریں تو اس میں تقریباً لیس دن ٹین ایمل یعنی کہ ایک لیٹر کے اندر ایک لیٹر پانی کے اندر آپ کو دس ایمل سے بھی کم اس میں اکسیجن ملے گی یعنی کہ اتنا اکسیجن کے لیول ڈاؤن ہے تو ایک بیسٹ ایڈاپٹیشن یہ ہے کہ ان کو فری اکسیجن مل سکتی ہے لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ڈیزول سبسٹانسز آر پریزنٹ ان وارٹر منیلز ہیں آئینز ہیں یہ ڈیزول سبسٹانسز وارٹر کے اندر پر وہ موجود ہیں لیکن آپ کو لینڈ ہیبیٹیٹ میں ایسے منیلز ڈیزول فارم میں نہیں ملیں گے آپ کو خود ڈھوننے پڑیں گے فود کو ڈیجسٹ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد پھر آپ اسے ایبزوب کرنے کے قابل ہوں گے خوشکی والے ماحول میں یا زمین کے اوپر تیمپریچر میں اچانک تبیلی آتی ہے آپ سردی اور گرمی کا تھوڑا سا انتازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا ایک بہت بڑا دیفرنس ہیوگ ڈیفرنس آ جاتا ہے دس سے بارہ ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب قریب سردیوں کے اندر تیمپریچر چلا جاتا ہے اور پھارٹی پلس جو ہے گرمیوں کے اندر جال جاتا ہے اتنی چینج آئیے یعنی ان کے اندر ایک بیسٹ میانیزم یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ وہ تیمپریچر کو ریگولیٹ کریں ٹھیک ہے تو جو جاندار لینڈ حیبیٹیٹ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ان میں تھوڑا سا یہ سویر کنڈیشنز کو بھی فیس کرنا پڑ گیا پھر ہم دیکھیں گے ان میں کیا کیا چینجز ہیں لینڈ ہیبیٹیٹ پروائیڈ مور کور اینڈ شیلٹر لینڈ ہیبیٹیٹ میں جانداروں کو رہنے کے لیے مختلف طرح کے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ مل سکتے ہیں ان کو شیلٹر مل سکتی ہے ان کو پناہ مل سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں اور وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں لیکن وارٹر کے اندر ایسا نظام نہیں تھا وارٹر پروائیڈ گریٹ سپورٹ البتہ اگر کوئی جاندار پانی کے اندر موف کرتا ہے تو وہاں پر ان کو سپورٹ مل جاتی تھی مومنٹ کے اندر ہیلپ کے اندر وارٹر بھی ساتھ سپورٹ پروائیڈ کر رہا تھا لیکن ائر کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں میٹھ سکتی چلنے کے لیے اٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے واک کرنے کے لیے آپ کو ائر میں ایسی کوئی سپورٹ پروائیڈ ہے نہیں کہ ہوا ہی آپ کو لے کر چال رہی ہو وہاں تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کچھ حد تک جانداروں کو سپورٹ کرتا ہے مومنٹ میں لیکن یہاں پر ایسی کوئی سپورٹ نہیں تھی لینڈ ایمیٹیٹ has more breeding places یہاں پر یعنی کہ بہت بہت سری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جاندار جو ہے breed کر سکتے ہیں اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں لیکن وارٹر کے اندر زہری بات ہے کہ ان کو breeding places بڑی مشکل سے ملتی تھی تو یہ ہم نے ایک comparison دیکھا ہے کہ ایک life جو aquatic سے terrestrial environment کو adopt کر رہی ہے evolution آ رہی ہے وہاں پر کیا انہیں advantage face کرنے پڑ سکتے ہیں کیا disadvantage face کرنے پڑ سکتے ہیں یہ ہم نے comparison پڑھا ہے تو وارٹر اور لینڈ habitat کے درمان جو difference ہے وہ آپ لوگ نے short question کے لیے یاد رکھ رہے ہیں next one ہے ہم نے پاس topic modification of far life on land کہ جو زندگی خوشکی کے اوپر terrestrial environment میں set ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں کیا کیا ان کے اندر modification آئی ہیں اب اگلا جو ہم class پڑھنے جا رہے ہیں وہ تو ہے ہم نے پاس amphibian کے وہ land habitat یا خوشکی میں رہنے کے قابل ہوئے ہیں جاندار تو ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں خوشکی کے اس محول کو face کرنے کے لیے terrestrial environment کو face کرنے کے لیے کیا کیا ان کے پاس changes ہونی چاہیے وہ زندگی دیکھتے ہیں development of skin protection against dry condition on land کہ زمین کے اوپر خوشکی والے محول کو برداشت کرنے کے لیے water کی deficiency ہو سکتی ہے light کا effect ہو سکتا ہے باقی environmental changes آ سکتی ہیں اس کو face کرنے کے لیے سب سے پہلی جو change آئیے ان کے پاس skin بنی ہے اور یہی skin thermoregulation کا کام بھی کرتی ہے ان کے temperature کو balance میں رکھنے کے لیے بڑی helpful ہے اور immunity بھی provide کرتی ہے یعنی کہ first line of defense بھی ہے کہ بہت سارے germs بہت سارے جرسیم جو ہیں وہ اس skin کو cross کر کے باڈی میں enter نہیں ہو سکتے تو یہ ایک first adaptation ہے adaptation of skin یا development of skin eggs are protected by shells from drying and mechanical injury aquatic environment میں تو یہ تھا کہ eggs بنا کر اس کو پانی کے در بہا دے جاتا تھا sperm کو بہا دے جاتا تھا protection نہیں تھی کیونکہ وہاں پر خطرہ بہت کم تھا لیکن یہاں پر جو ہے بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ جو egg ہے وہ dry ہو سکتا ہے اس لئے اس کے باہر شیل لے تاکہ اس کو injury بھی نہ ہو اس کو چوٹ بھی نہ لگے اور اس کے علاوہ جو ہے damage بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ وہ خشک بھی نہ ہو اس کے اندر جو خوراک store ہے پھر development of lungs ان کے پاس lungs بنے ہیں could it take oxygen from air lungs ہی تو واحد structure ہے جو کہ ہوا سے فوراً oxygen کو لے سکتے ہیں گلز کے پاس ایسے صلاحیت نہیں تھی گلز کے پاس صرف water سے oxygen کو لینے کی صلاحیت تھی تو change in circulatory system for taking oxygen from air تو circulatory system ان کے blood کے اندر ہیمو گلوبین ہے وہ ہی ہیمو گلوبین ہوا والی oxygen کو take کرنے کے قابل ہوئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی change آگئی تھی ان کا circulatory system لنگ سے oxygen کو take کرنے کے قابل ہو گیا تو یہ modifications آئی ہیں fins are replaced by appendages modified for swimming, walking, running and climbing اور ان کے جو fins ہیں جو ہمیں aquatic environment میں ملے تھے سائیڈوں پہ نکل ہوئی structures ہیں یہ اب appendages میں تبدیل ہو گئے ہیں یعنی کہ legs میں تبدیل ہوئے تو walking کے لیے running کے لیے استعمال ہوتے ہیں four limbs کے لیے اندر جو ہے وہ arm کے اندر کسی کے اندر تبدیل ہوئے کسی کے اندر یہ legs کے طور پر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے اس سے فائدہ لینا شروع کر دیا تو یہ بھی ایک تبدیل ہے آگئی sensory organs have become more advanced and specialized sensory organs ذہری بات ہے کہ اتنا land habitat کے اندر بہت بڑی changes آتی ہیں تو huge changes کو face کرنے کے لیے ذہری بات ہے کہ آپ کے پاس receptor ہونے چاہیے جو اتنی جو change آ رہی ہے stimulus آ رہی ہے اس کو آگے face کے جا سکے اس کو آگے feel کے جا سکے تاکہ body کے اندر ویسی adaptation لائے جا سکے body میں ویسا action لائے جا سکے تو ان کے پاس sensory structures sensory organs بھی زیادہ modified ہیں جو آنے والی stimulus کو آنے والی تبدیلی کو feel کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی body کے اندر adaptation لائے سکتے ہیں اس کے recording تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا جس میں ہم نے adaptation of fishes to land habitat to aquatic habitat یہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ aquatic اور land habitat میں کیا difference ہے اور land habitat میں جو جاندار گئے ہیں ان میں کیا کیا changes آئی ہیں اس لیکچر کے ساتھ ہمارے پاس جو fishes والا پارٹ ہے یہ complete ہو گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم نے class amphibia کو discuss کرنا ہے آج کے لیے بس اتنی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ